بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں شاد رکھیں عباد رکھیں آپ کی ساری خوشیاں جو بھی آپ کی خواہ شاد ہے وہ پوری کریں مولی والا پراتھا کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں ہم آج مولی والے پراتھا کا ناشتہ کرنے لگی تھی دیل کیا کہ چلے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرو چلے بنا شروع کرتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے دو کلو مولی کاٹ کے اس کو دکش کر لیا تھوڑا سدہ نیا لیا اس کو بھی میں نے چوب کر لیا دو تین سبز میچ لی اس کو میں نے بری بری کاٹ لیا دو درمینے سائز کے میں نے پیاز لیا اس کو بھی بری بری کاٹ لیا مسالے لیں گے مسالے کے لیے ایک چمچ دادر مرچ ایک چمچ نمک ایک آدھا چمچ لال مرچ اور سفیدر یا ایک چمچ اور ہاف ٹیپ سفون اندیل دو چمچ گی یا کوکنگ آئل میں تو کوکنگ آئل ہی استعمال کروں گی خود سفون جو مرچ لے دو چھوڑ رہے پہ کے چھوڑik جو چھوڑ رہے پہ چھوڑ کریں اور ساتھ ہی آپ نے سارے یہ سپائسیز بھی ڈال دے رہے ہیں اس کو پول آنچ پکا رہا ہے آپ نے اس کا مولی کا سارا پانی ختم کرنا ہے اور فول آنچ بھی آپ نے اس کو پکانا ہے تھوڑا سا میں نے پکا لیا اب اس میں پیاز ڈالنے کے بعد 2-3 منٹ میں نے پکا لیا اب ایک منٹ کو بھونڈا ہے اچھی طرح سے پھول آنچ بھی بھونڈا ہے میری پراتھا فیلن تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو نکالنے لگوں اب یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اس میں دنیا اور سبرمجھ ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے پراتھا بنا نگلیے پیرے بنا لیں چھوٹے چھوٹے آپ پیرے بنا لیں اس پیرے کی روٹی بنا لیں پراتھا بنا نگلیے تیار ہے اور سب تنسل ٹھانے ل competence چھوٹے ہیں اے اس ندمی ٹھائے ٹھائے ہو رو ٹھائے گوھر Где ہم 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 م مکھن لے کے روٹی پیوکا لگا رہا ہے دوارگ 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 اچھی تراتیف ایک دراتیف کبھکا لے ہمارے گار میں پناٹھے کے ساتھ چٹنی کھائی جاتی ہے دہی والی چٹنی چٹنی تیار ہے میرا پرچھا تیار ہے امید ہے ابھی اسے ٹرائی کریں گے چلتی ہے دعاوں میں یاد رکھنا